پیارے لوگوں کو میرا پیار بھرا سلام آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ہینا کمال، فاطمہ اور آئیشہ، دونوں کزنز ہم عمر ہونے کی وجہ سے ایک ہی اسکول اور جماعت میں پڑھتی تھی دونوں بہت اچھی بچیاں تھی مگر آئیشہ میں ایک بری عادت جو اس کی تمام خوبیوں کو ختم کر دیتی تھی وہ تھا اس کا فاطمہ سے حسد کرنا حالانکہ آئیشہ خود بھی پڑھائی میں تیز اور ایک پیاری بچی تھی مگر پھر بھی اس کو فاطمہ کی چیزوں اور چھوٹی چھوٹی خوشوں سے مسائل دیں وہ ہر چیز میں خود کو فاطمہ سے مقابلہ کرتی کہ کسی کی چیز اچھی اور کس کے نمبر زیادہ ہے جب فاطمہ اس سے کسی چیز میں سبقت لے جاتی تو وہ اس کو ایک آنکھ نہ بھاتی اور وہ مو کھلائے پھرتی رہتی اور فاطمہ کی چیزوں میں خامیاں نکالنے کے بہانے ڈھونٹی رہتی جبکہ فاطمہ کو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا اور وہ ہر چیز میں مطمئن رہتی اب آئیشہ اور فاطمہ کے سالانہ امتحانات نزدیک تھے دونوں ہی بھرپور محنت کر رہی تھی مگر آئیشہ بس اسی محنت میں تھی کہ وہ فاطمہ سے سبقت لے جائے اور پورے خاندان میں صرف اسی کی تعریف کی جائے فائنل امتحان والے دن آئیشہ نے پیپر شروع ہونے سے کچھ وقت پہلے فاطمہ کا جیومیٹری بوکس چھپا دیا تاکہ فاطمہ کا پیپر نہ ہو پائے فاطمہ جب پیپر کے لیے بیٹھی تو اپنی چیزیں غائب دیکھ کر سخت پریشانی میں ہبتلا ہو گئی کیچر نے جب دیکھا تو وہ بھی پہلے حیران ہوئی کہ فاطمہ اتنی غیر ذمہ دار نہیں جو اپنی چیزیں بھول جاتی خیر انہوں نے ایک بچی جس کے پاس کچھ اضافی سامان موجود تھا اس سے لے کر فاطمہ کو دے دیا اب جب نتیجہ آیا تو فاطمہ نے پوری کلاس میں ٹاپ کیا اور عائشہ کوئی بھی پوزیشن نہ لے پائی جس سے عائشہ سخت دل برداشتہ ہوئی اور اس نے فاطمہ سے جا کر معافی مال یوں عائشہ کو اپنے کیے کا انجام بھکت نہ پڑا تو دوستو آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی اس کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگا کریں عائشہ آج کے ساتھ یوں عائشہ آج کیا گیر مانسوز جگنگ ڈیگی